سوپر پاور کا نیا حکمران کون؟ حتمی نتائج کا انتظار جو بائیڈن 238 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ آگے ٹرامپ کے حصے میں اب تک 213 الیکٹورل ووٹ آئے کامیابی کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل درکار امریکی سردارتی الیکشن ووٹوں کی گنتی جاری فلوریڈا، ٹیکسز، اوہائیو، کینساس، اوکلاہوما میں ٹرامپ نے میدان مر لیا میشیگن میں برطری، واشنگٹن، نیو یورک، کالیفورنیا، منیسوٹا، نیو میکسیکو، ایریزونا میں جو بائیڈن کامیاب تانک نتائج آنا بند ہو گئے یہ ایک بڑا فراڈ ہے صبح چار بجے والے ووٹ نتائج میں شامل نہیں کرنے دیں گے ٹرامپ کا سپریم کورٹ جانے کا اعلان جیت کے قلی پہنچ گئے بہت جل گھروں سے نکل کر فتح کا جشن منائیں گے امریکی صدر پر امید ڈیموکریٹک ٹیم نے بہت اچھا کام کیا اپنی پوزیشن سے متعمائن ہے نتائج مکمل ہونے میں وقت لگے گا جو بائیڈن بھی کامیابی کے لیے پر امید ڈیموکریٹک امیدوار سپورٹرز کے شکر گزار امریکی صدارتی الیکشن کی گہمہ گہمی وائٹ ہاؤس میں الیکشن نائٹ وار روم ایکٹیف کوشٹل بیلٹ زیادہ ہونے کے باعث حتمی نتائج میں تاخید کا خدشہ کورونا کے باعث دس کروڑ ارلی ووٹنگ کا نیا ریکارڈ قائم سدارت کے ساتھ 35 امریکی سینیٹرز کا بھی انتخاب ریپابلکن سولا ڈیموکریٹس بارہ سیٹے چیتنے میں کامیاب ایبانے نمائندگان میں ڈیموکریٹس آگے ریپابلکنس پیچھے راشدہ طلیب اور الہان امر دوبارہ کانگریس روکن منتخب نجات بوسنیاں پریزیڈنسی کے جورمن کو وزیریعظم ہاؤس آمد پر گارڈ و فورم پیش کیا گیا چاک توبان دستوں کی سلامی دونوں ممالک کے دمیان سائنس اور ٹکنالوجی سمیت مختلف محردوں پر دستخل کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کرنے پر بوسنیاں کے شکر گزار گستاخانہ خاکوں کی تشہیر کی مضمت کرتے ہیں باہمی تجارت کو فروغ دیں گے امران خان دونوں ملکوں نے مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا شفیق جعفر نونلی کا کسان اتحاد کے رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ آٹا چینی چھوڑ سرے آم دہشت گردی پر اتر آئے ظالم حکومت کے پاس عبام کے لیے گولی اور شیلنگ کے سوا کچھ نہیں امران صاحب آپ کے گھر جانے کا وقت ہو گیا مریم اورنگزیب سراج الحقی کسانوں پر تشدد اور گرفتاریوں کی مضمت حکومتی پالیسیز اور مہنگائی سے کسانوں کی کمر ٹوٹ گئی مظاہرین کو رہا کر کے مطالبات نہ مانے گئے تو ملک گیر احتجاج ہوگا امیر جماعت اسلامی نے خبردار کر دیا سنتوں کے لیے سستی بجلی کا اعلان معاشی استحکام کے لیے اہم اقدام عبام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے کارخانے چلیں گے غریب مزدوروں کے چولے بھی جلیں گے عبام کو ریلیف پہنچانا ہماری پہلی ترجیح ہے شبلی فراز حکومت نے سنتی شعبے کا دھرینہ مطالبہ پورا کر دیا ریایت سے فائدہ اٹھا کر ملکی برامدات میں اضافہ کیا جائے تاجروں اور سنتکاروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیگار ہیں مشیرت اجارت رزاق داؤ حکومتی اقدامات سے ملکی معیشہ دوبارہ ٹریک پر کرنٹ اکاؤنٹس بیلنس پرس سترہ سال کی بلند ترین سطح پر آ گیا سیاسی مخالفین ملک درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلا گئے شہباز گل پنجاب سرمایہ کاروں کے لیے سب سے محفوظ صوبہ ماضی کی حکومت نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوئی عمل اقدام نہیں کیا سنتی شعبے کے لیے امران خان کے توانائی پیکج کے دورست نتائج پر آمد ہوں گے عثمان بستار عصد عمر کی زیرے صدارت انسی اوسی کا اجلاس کرونا بارس کی دوسری لہر اور تعلیمی اداروں میں کیسز پر بریفنگ ایسو پیس پر عمل درامت کے حوالے سے بھی بات چیت وبا سے بچنے کے لیے ایسو پیس پر عمل کیا جائے ڈاکٹر فیسل بین سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس کل شیڈیور تعلیم اداروں میں کرونا کی صورتحال کا جازہ لیا جائے گا صحت کے حساب سے جب تک ممکن ہوگا تعلیم ادارے کھلے رہیں گے وفا کی وزید شفقت محمود کرونا کے پھیلاؤں میں تیزی 24 گھنٹے میں 1313 نئے مریض 3,37,573 شہری متاثر محلق وارث سے مزید 18 افراد جام بہت اب تک 6,866 ملک بھر میں آکٹیف کیسز کی تعداد 14,646 ہو گئی کرونا کی نئے لہر خیبر پختونخواہ کے ساتھ ازلا لپیٹ میں پشاور سمیت اپر چتران، مان سہرہ، ایبت آباد، سوابی، خیبر اور دیر بالا میں کیسز کی تعداد میں اضافہ وابا سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت بھی ایکٹیف ہسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈ سپار ذرا سی حکومت کی لاپروائی کی وجہ سے کرونا پھر سر اٹھا چکے کچھ عوام کی بھی مسٹیک ہے عوام سوشل ڈسٹنس نہیں رکھ رہی جب تک یہ لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے ماسک وغیرہ نئے پینے سنٹائرز وغیرہ استعمال نہیں کریں گے تب تک یہ کرونا کی وابا جو ہے تمنینے والی نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانشپٹ میں ہوں امیر عباب زین ہیڈلائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے اس بریک کے بعد اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کا نیا مہمان کون ہوگا صدارتی الیکشن جیتنے کی دور میں وائٹ ہاؤس کا نیا مہمان کون ہوگا اس وقت سب نظریں الیکشن نتائش پر ہیں جو بائیڈن 238 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ ٹرم کے حصے میں اب تک 213 الیکٹورل ووٹ آئے ہیں کامیابی کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں تو امریکی صدارتی الیکشن ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے فلوریڈا ٹیکسز اوہائیو اکلہوما میں ٹرنک نے میدان مار لیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کورا کس کے نام نکلتا ہے حکمانی کون کرتا ہے امریکہ کی کیونکہ دونوں جو امیدوار ہیں وہ دونوں ہی اداوے کر رہے ہیں کہ ہم ہی جیتیں گے اور دونوں نے جوشن کی بھرپور تیاری بھی کر لی ہے دونوں امیدواروں کا دعویٰ کہ صد تک صد ثابت ہوگا یہ پتہ چلے گا نتائج آنے کے بعد تو وائٹ ہاؤس کا نیا مہمان کون ہوگا پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں الیکشن نتائج پر نتائج آنا شروع بھی ہو چکے ہیں اب تک کی جو نتائج آئے ہیں جو بائیڈن 238 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ آگے دکھائی دے رہے ہیں اور جو ایجیت پول سے انہوں نے بھی یہی بات پہلے بتا دی تھی جبکہ ٹرمپ کے حصے میں اب تک 213 الیکٹورل ووٹ آئے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ کامیابی کے لیے کل 538 الیکٹورل ووٹ ہیں جن میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں جس نے کامیاب ہونا ہے اور صدر بننا ہے جبکہ امریکی صدارتی الیکشن میں ووٹوں کی گنتی بھی جاری ہے صدر ٹرمپ پور امید تو ہیں ہی لیکن ان کو نتائج رکنے پر تشویش بھی ہے انہوں نے نتائج رکنے کو فراڈ کرا دے دیا ہے کہتے ہیں یہ کہ یہ امریکی عوام کے ساتھ فراڈ ہے ڈولنڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ سب چار بجے والے ووٹ نتائج میں شامل نہیں کرنے دیں گے ریپبلکن امیدوار کا سپریم کورٹ جانے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے تو صدر ٹرمپ کو نتائج رکنے پر تشویش ہے وہ اسے فراڈ کرا دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی عوام کے ساتھ فراڈ ہے ڈالنڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب چار بجے والے ووٹ نتائج میں شامل نہیں کرنے دیں گے ایسے میں ریپبلکن امیدوار نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے یہاں کا اعلان pompار کرنے کو مکمل ہے یہاں کا اعطا ہے به nên ٹرمپ کوٹشانہ کیا ہمارے ہمیں بانتے ہیں جنہے چندہےこれは اعلان حقا ہمیں چندہے کا اعلان یہاں کا اعلان مقابل ہے ہمیں تماما اعلان کو محسنے کی بات کرنے لہا ہمیں گے ٹرمپ کوئی کورٹ ہمارا کا واک Cottage کی نکہ دیکھیں تیرے تھے ہمارا کا علاقہ بہت ہے ٹھوارا کا کامڈا اور دیکھیں گے تو کیا ہمارا کا سینکہ جئ ویسا جئی سینکہ کوئی جئی سینکہ اس اون پر سینکہ ہمارا کا سینکہ ہمارا کی نکہ جو میں اگر ہمارا 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 ہے